موسیقی ہم سمام کی پریشنی دور فرمائے چلے دوستو بہت جن کے بعد جنہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے ایک مہنے سے زیادہ اوپر ہو چکا ہے تو الحمدللہ اس کے بعد اللہ چاہے تو انشاءاللہ ہم کنٹیونی بھی آپ کے اپنے پاس عمل لے کر حاضر ہوتے رہیں گے جہاں دوستو جادو کے تھوڑکا یہ بارمہ عمل ہے سورہ انبیاء کا خصوصاً اور خاص عمل ہے دوستو یہ عمل سے ماشاءاللہ دوستو کسی بھی خسم کا جادو ہو کونسا بھی جادو ہے کتنا بھی سال پرانا جادو ہے آپ نے کئی وظیفے کے ہیں کئی پلیتے کے ہیں اور کئی جا علاج کروا رہے ہیں جسا کہ کاروبار پر بندیشیں لگی ہوتی ہیں فرامندے کے کاروبار نہیں چلتے کامے میں خیر و برکت نہیں ہوتی اور کسی کی شادی میں رکاوٹ ہوتی ہے شادی کے رشتے نہیں جڑتے ہیں ان کے کاروبار نہیں جڑتے ہیں جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں کسی بھی مقصد میں کسی بھی لین میں تو آگے نہیں پڑھ پاتے ہیں خرض زیادہ ہوتا ہے یا پھر امپرومیٹ نہیں ہوتی سارے طریقے اگر کسی جادو کی وجہ سے اگر یہ سارے مسئلے ہو رہے ہیں تو الحمدللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ تمام کو شفاہ کامل عطا فرمائے گا سورہ انبیاء کا خاص عمل ہے دوستوں سورہ انبیاء کی کون سی آیات پڑھنا ہے کتنے مرتبہ پڑھنا ہے ہم آگے آپ کو بتائیں گے تو آپ جمعیرات کے دن شروع کر سکتے ہیں بعد نمازِ عشان شروع کر سکتے ہیں یا پیر کے دن شروع کر سکتے ہیں بعد نمازِ عشان اولہ خضوشریف کو ایک کس مرتبہ پڑھنا ہے سورہ انبیاء کی آیات نمبر تیس کو آپ کو تین سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے دوستوں جادو کے اثر کو کاٹنے کے لئے بہترین کام کرتا ہے پڑھنے کا تریخہ ہے اور آگے بہت ساری چیزیں جو عمل کی تعویزات وغیرہ ہے ہم بلیک پین کا استعمال کریں گے بلیک پین سے ہی آپ اس کو لکھیں گے اور تعویز کو خوشبو وغیرہ بھی دھونی بھی دیں گے آپ اس کا چراغ بنا کر بھی جو ہے نا استعمال کر سکتے ہیں اور کسی دکان میں مکان میں بھی اسی آیات کو اس کے نشک کو جو ہے نا نشکی چال کے ساتھ میں آپ کے آگے بتاؤں گا اس نشک کو جو ہے نا یہ آیات دم کرنے کے بعد مجرم وعظمادہ عمل ہے تو دوستو آپ کی خدمتیں ہم پیش کرتے ہیں آسان سا آسان طریقہ پیش کرتے ہیں تاکہ آپ سمام حضرات اسے پورا فیدہ ہٹا سکیں تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستو آپ کے ساتھ شیئر کریں پڑھنے والی خران کی آیات یہ ہے آپ کے اس کے لئے پر جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو دوستو اسے آیات کو جو ہیں آپ کو تین سو گیارہ مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے تین سو گیارہ مرتبہ آپ نش بنا کر سامنے رکھ لیں گے اور پلیتے بھی بنا لیں گے سامنے رکھیں گے اور روز پڑھتے جائیں دم کر دیں جسی بھی بھائی کے لئے کسی حضرات کے لئے بہن کے لئے آپ کس کے لئے بھی کرنا اپنے شوہر کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اپنے بیوی کے لئے کر سکتے ہیں اپنے خاندان میں احباب اپنے ماباب کے لئے بھی آپ کر سکتے ہیں کسی کاروبار کے لئے کر کے دینا چاہیں تو پہلے اپنی حفاظت کر لیں اپنا حصار کر لیں اس کے بعد عمل کی آپ شروعات کریں بہت سارے بھائی بہنوں کی یہ گزارش بھی ہوتی ہے کہ اس طرح کی عمل برہموں نے عمل کیا ہے اگر عمل میں کمیں بھی نہیں ہوتی دیکھیں بہن بھائی میرے آپ کے سالہ درست ہے لیکن آپ جو نا وقت کی پابندی کیجئے ایک یہ وقت پہ کریں جس جگہ آپ پڑھتے ہیں دیکھیں کہ اس جگہ پاک صاف بھی وہ بھی ہونا ضروری ہے آپ کی اس عمل کے طور پر آپ کی طاحت بھی ٹوٹے نہیں نہیں چاہیے خوشبواتر وغیرہ بھی لگانا چاہیے اور جس جگہ آپ پڑھتے ہیں اس جگہ اگر بطیہ لوگان وغیرہ کی دھونی وغیرہ بھی دینی چاہیے کیونکہ خوشبو ساتھ رہیں گے تو جو بھی ہم عمل پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ اس کے موقعات جو اس کے فرجتے ہوتے ہیں جو افاظت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے جو قرآن کے آیت کے تابع ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس آکے حاضر ہوتے ہیں تو جب آپ پڑھتے ہیں تو جس نیستے انشاءاللہ وہ جا کر وہ اپنا کام کرتے ہیں اللہ کے حکم سے تو چلیے دوستو یہ چھوٹی سی بات ہے کیا سمجھانے کے لئے میں کہہ رہا تھا تو یہ حقیقت ہے آپ اس ساری باتوں پر آپ عمل کیجئے گا جلے ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ نش کونسا ہے سوری امبیاء کا نش کیسا ہے اس کی چال کیسی ہے اور ہم کس طرح اس کو بنائیں گے اور کس طرح استعمال کریں گے تابعیس کا طریقہ بھی انشاءاللہ آپ جانتے ہوں گے کس طرح تابعیس بنانے وہ بھی ہم آپ کو شورب میں بتائیں گے ساری رحمہ الرحمن الرحمن جیان دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر یہی وہ مبارک نش ہے سوری امبیاء کا نش ہے دوستو ایک نش بنا کر پہلے رکھ لیجئے اور اس طرح سے بڑر پیپر پر آپ جسا کہ دوستو آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ جس طرح آپ تابعیس بنا لیں گے تو اسی ساتھے ساتھ اسی طرح اس بڑر پیپر میں آپ میں نے اس پین کا استعمال کیا اورنج سٹک پین کا استعمال کر کے آپ اس طرح سے آپ پینے کے پلیتے بنا سکتے ہیں گیارہ سے ایک کس پلیتے بنا لیں تو بہتر ہوگا دوستو اگر آپ ساتھے ساتھ جو ہے نا آیات کو دم کر کے جب نش کو دم کریں گے اسی طرح پلیتوں پر بھی آپ کو دم کرنا ہوگا پلیتے پینے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور نش کی چال تو آپ دیکھ چکے ہیں اس طرح یہ پلیتے دوستو ایک گلاس پانی اس طرح کانس کی لے لیں اور اس کے ساتھ آپ اس پلیتے کو اس طرح بھگو دیں کم سے کم ہاف فنر 30 منٹ تک آپ اس کو رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 30 منٹ میں یہ گھل جائے گا آپ اس کو زافران یا لاب عرق سے بھی آپ جوہنا بنا سکتے ہیں چینی کے پلیٹ پر تو میں نے تو اعمال کے ہوں ماشاءاللہ اسی میں ماشاءاللہ کافی شفا ہو جاتی ہے الحمدللہ آپ اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں کے بعد نچوڑ کر آدھے گھنٹے کے بعد آپ یا تو پھر صبح میں پینا تو شامع دال دیں یا شامع پینا ہے تو صبح میں دال دیں نچوڑ کر پانی کو آپ پی سکتے ہیں اس طرح مریض کو بھی دیں انشاءاللہ جادو کا کارٹ میں ماشاءاللہ مکمل شفایابی ہوگی یہ نقص جو ہے تعویز والا نقص جو ہے آپ کو آخری میں دینا ہے جب پلیٹے پیکر ختم ہو جائیں اگر زیادہ اثر ہے جادو کے تو آپ ماشاءاللہ چراغ وغیرہ بھی اس نشکہ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں کیچارل جو ہے یہاں دیکھ لیجئے گا سولا خانوں کا نقص ہے نمبر جو دیئے گئے ہیں 1,2,3,4,5,6 اس طرح نمبر کو فالو کر کے یہ اوپر آلائی نش ہے اس کو آپ کو فیل کرنا ہے یہ آکے فور ایگزامل کے لئے میں نے نمبر دیئے ہیں شروعات اس نمبر کو دیکھ کر آپ کو نشک کو فیل کرنا ہے پور کرنا ہے تعویز بنائیں گے تو تعویز کی شکل اس طرح دیں گے آپ اس میں تروارہ لگائیں گے اس کی دھونی وغیرہ اس کو دیں گے ٹھیک ہے دوستو دیکھیں اس کے بعد آخری میں تعویز آپ کو مریض کو آپ مینائیں گے ملت کرتا ہوں دوستو طریقہ سمجھ میں آگے آگے ضرور ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں السلام علیکم